تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وائٹننگ پالشر کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ریزلٹ اچھا نہیں آتا جو ہم گھر میں پالشر کرتے ہیں اس کا ریزلٹ اچھا نہیں ملتا پالر والوں کا ریزلٹ اتنا اچھا کیوں ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ چیزیں ایسی ڈالتے ہیں جو ہمیں بتاتے نہیں ہیں تو اب ہم وہ چیزیں مطلب جو پالر والے کرتے ہیں اور ہمیں نہیں بتاتے آج میں آپ کو وہ ہی بتاؤں گی جن کی سکن پہ ریشس ہوتے ہیں ان کے لئے یہ ایک سیگرٹ فرمولا ہے یہ لوگ بتاتے نہیں ہیں تو میں آپ کو گئیس بتاؤں گی کہ اس سے جو ریش وغیرہ چہرے پہ ہو جاتے ہیں یہ اس کو ریشس نہیں ہونے دیتی آج میں جو پالشر خود کرتی ہوں کلائنٹ کو میں وہ پالشر آپ کو بتانے لگی ہوں میں لیتی ہوں سویس کیر کی کمپنی سے سویس کیر والے مجھے گھرہ آکے یہ پرڈکٹ دے کے جاتے ہیں اور میں یہ یوز کرتی ہوں تو اب میں آپ کو اسی کا پالشر بتانے لگی ہوں کہ اس سے کیسا ریزلٹ آتا ہے میرے پاس سپیشول ہوں نہیں ہے تو اس لیے میں چمچی یوز کر رہی ہوں اگر پارڈر ہوں دو چمچ اب میں اس کا وائٹننگ پارڈر یوز کرنے لگی ہوں اگر کریم ہم ایک دو چمچ کریم ہوتی ہے اور ایک چمچ پارڈر ہوتا ہے ایک چمچ سے تھوڑا کم یہ ہے وائٹننگ پارڈر یہ کولنگ افیکٹ دیتا ہے اس سے جلن نہیں ہوتی اور یہ ہے بلیچنگ پارڈر اس کو الٹی میٹ بلانڈ بھی بولتے ہیں جن لوگوں کے بال بلکل نہیں ہوتے اتنا پارڈر اس سے زیادہ نہیں یہ انف ہے جن لوگوں کے بال گولڈن نہیں ہوتے اور اب اس میں ڈالیں گے الویرہ جیل الویرہ جیل سے بھی کولنگ افیکٹ آتا ہے اور سکن پر ریش نہیں ہوتا یہ بھی ریشس کو رمووز کرنے کے لئے اب اسی کریم کا اسی کا ٹونٹی والیم چلیں یہ ٹونٹی والیم ہے پالشر ہے وہ تھی بلیچ کریم پالشر بھی ڈالتے ہیں اور بلیچ کریم بھی ڈالتے ہیں اتنا سارا پالشر بہت ہے اور یہ وائٹنین پالشر ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا اب ہم اس میں تھوڑا سا شائنر ڈالیں گے جو سوفٹ ٹچ کا ہے سوفٹ ٹچ کا ہے اب ہم اس میں تھوڑی سی وینیزیا کی کریم ہے ڈبل ایکشن اس سے بھی اس سے بھی جلن بغیرہ نہیں ہوتی اور تھنڈا اور کولنگ افیکٹ دیتا ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے یہ جو ساری چیزیں جو مکسٹر بنایا ہے اس کو ہم بڑی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے چلیں یہ ہو چکا ہے مکس اس کو بڑی اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور بس پانچ پانچ منٹ بھی زیادہ ہیں ایک منٹ کے اندر اندر اس کو مکس کر لینا چاہیے ورنہ یہ کھول جاتی ہے جب تو یہ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے اس کے پھونے سے پہلے پہلے اس کو یوز کرنا ہے اب یہ جو ہم نے نکال کے رکھی تھی سائیڈ پہ یہ ہے ویسلین اس کو پہلے ہاتھ پہ اچھی طرح سے لگا لیں گے اسی طرح ہم چہرے پہ لگائیں گے جن لوگوں کی سکن بہت سینسریف ہے ان کو تو یہ لازمی لگانی چاہیے جن کو چیکس وغیرہ پہ رائش ہو جاتے ہیں ان کو یہ ہر صورت لگانی چاہیے اور نیل پہ بلکل نہیں لگانی کچھ لوگوں نے نیل کے اوپر یہ جا کے تو بہت برا فیکٹ کرتی ہے نیل دکھنے لگتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یہ کیا ہوا ہے اور کس وجہ سے ہمارے نیل دکھ رہے ہیں اس کا بلکل پتہ نہیں ہوتا تو نیل سے ذرا ہٹا کی لگانی ہے اس کو ہم نے پانچ منٹ لگانا ہے فیس پہ اگر بال ہوتے ہیں سائیڈوں پہ سائیڈوں پہ ذرا دس منٹ لگا دیں اور باقی جو ہے پورے فیس سے چیکس چن وغیرہ نو سے ہٹا دیں پانچ منٹ بعد اس سے زیادہ نہیں لگانی چلے اب ہم اس کا پانچ منٹ ویٹ کرتے ہیں اور کس sollen نے پانچoni کا مرتب ہے